آج کی ویڈیو میں آپ کو بھارتی سنگھ کے طرف سے شیئر کی گئی ایک اور گود نیوز کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سمیں پہلے ہی بھارتی سنگھ نے کیوٹ سے بیوی بوئی کو جنم دیا ہے اور بھارتی سنگھ بیوی بوئی کے آنے کے بعد بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور بہت زیادہ خوش ہیں بھارتی اپنے بیوی کے بعد اپنے فینس کے ساتھ اور بھی زیادہ کنیکٹڈ ہو گئی ہیں اور وہ اپنے بیوی سے جڑی ہر خبر اور ہر نیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں بھارتی کا کہنا تھا کہ وہ بیوی کے آنے کے بعد تھوڑی سی بیزی ضرور ہیں بٹ وہ اپنے بیوی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور بیوی کی ہر نیوز اپنے فینس کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنا چاہتی ہیں بھارتی نے اپنے بیبی کے ساتھ اپنا ایک نیو ولوگ شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی لائف کے کچھ سنپٹس کے ساتھ ساتھ ایک اور گود نیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی ہے اور وہ گود نیوز شیئر کرتے ہوئے بھارتی سنگھ بہت زیادہ خوش دکھائی دی رہی تھی بھارتی سنگھ کا کہنا تھا کہ یہ گود نیوز ان کی محنت کی ہے اور انہوں نے اتنی محنتی ہے اس کے اوپر انہیں یہ گود نیوز ملی ہے اور وہ اب یہ گود نیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ گود نیوز ان کو صرف ان کے فینس کے قارن ملی ہے اور وہ اپنے فینس کا بہت زیادہ تینکیو کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے فینس نے انہیں اتنی زیادہ عزت اور اتنا زیادہ پیار دیا بھارتیزنگ نے شیئر کیا کہ انہیں یوٹیوب کی طرف سے ان کے چینل کے لیے دو بٹنز مل چکے ہیں ایک سلو بٹن اور ایک گولڈن بٹن اور ساتھ میں انہوں نے مزاق میں یہ بھی کہا کہ انہیں ڈائمن بٹل بھی مل چکا ہے جو ان کا بیٹا گولا ہے بھارتیزنگ نے اب تک اپنے بیٹے کی پکچر اور اپنے بیٹے کا نیم ریویل نہیں کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ فورٹی ڈیز کے بعد ہی اپنے بیٹے کی پکچر اور اپنے بیٹے کا نام ریویل کریں گی اور تب ہی وہ اپنے بیٹے کی ہر چیز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں گی بھارتیزنگ سلو بٹن اور گولڈن بٹن پانے پر بہت زیادہ ایکسائٹڈ اور خوش دکھائی دی رہی تھی اور انہوں نے اس سب پر اپنے فینس کا بہت زیادہ تھانکیو کیا کہ انہوں نے اتنا پیار دیا اور اس قدر انہیں اتنا اوپر پہنچایا کہ آج وہ یہ دونوں بٹن لے پائی ہیں آپ کو بھارتیزنگ کا سلو اور گولڈن بٹن لینے کے بارے میں جان کے کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا